نگران وزیر علاقہ ہنگا بارائی میں مبینہ طور پر حلاکت کا نوٹس محسن نقوی نے فوری تختکات کا حکم دے دیا کہاں کے واقعے کی غیر جانب دارانہ انکوائری کیجا پی ٹی آئی کی طرف سے دکھائی جانے والی ویڈیوز پرانی ہیں سیف سیٹی کیمرو سے حقائق سامنے لائے جائیں گے مجھے خدشہ ہے کہ علی بلال کو انصاف نہیں ملنا اسے پاکستان کی مجھے خدشہ ہے کسی عدالت سے انصاف نہیں ملنا وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آم آدمی ہے وہ عمران خان جس کے اوپر تمام ظلم کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اس کے سب قریبی ساتھیوں کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں علی بلال کا تیسرا اور سب سے بڑا قصور علی بلال ایک غریب آدمی تھا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا اپنے آئینی حق کے اوپر پی ٹی آئی کے ایکشن حکومت کاری ایکشن دفعہ 144 نافذ کر دی کپتان کے کھلاری رکاوٹیں توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے دفعہ 144 کی خلافرزی پر 49 کارکن گرفتات پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کرتے ہوئے گیارہ پلس حرکہ زخمے ہوئے دو ڈی ایس پیز ایک ایسے چوز زخمے میں شامل کارکن پر امن رہے کارکن پر امن طریقے سے اپنے گھار کو چلے جائیں ان کنٹینروں سے ان ڈنڈوں سے نہ یہ پہلے ہمیں ڈرا سکے ہیں نہ ہماری تحریک کو ختم کر سکے ہیں نہ آئندہ ختم کریں گے لیکن ہم نے لیکن ہم نے خون خرابانی اس ملک میں ہونے پاکستان تحریک انصاف نے انتقابی ریلی ملتوی کر دی حمادہ ذر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے انتقابات ہو اور ریلیا نہ نکلیں پولس نے اپور امن ریلی پر تشدد کیا حمادہ ذر کی اپیل پر ایکار کو منتشر ہوگا اتنے بڑے فسادات ہو جائیں کہ کسی طریقے سے یہ انتقابات ملتوی ہوں عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اسرار کرنا صرف پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سپریم پورٹ کے احقابات کے اوپر عمل درامت نہ ہو سکے پنجاب میں سیاسی اجتماع پر پابندی فستائی حکومت کا نئے ہتھیار کہیں فباک چوتری کے لفظی بار صدر پی ٹی آئی پر وزلاہی بولے لاہور پلس نے گلو بٹ کر کے دارتا کیا میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ ان کی الیکشن کی نیت نہیں ہے یہ ہتھکنڈے بتاتے ہیں کہ یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں چیک پرشید کا پی ٹی آئی کارکنو پر کیمیکل والا پانی استعمال کرنے کا دعویٰ فروح حبی بولے انپورٹڈ حکومت اون ریزی چاہتی ہے بچے ہتھکنڈوں سے ڈرنے وانے نہیں انتخابات ملتوین نہیں ہونے دیں گے عمران خان نے تو آج بھی جب پولیس بزد تھی اس بات کے اوپر اور پولیس والے بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اوپر سے تگڑا حکم آیا ہوا ہے ہمیں اوپر سے حکم ہے یہ اب اوپر سے حکم کون دیتا ہے اور اوپر والو آپ سمجھ جو کیا چاہتے ہو اور اپنے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہو اور یہ کو مقبودہ کشمیر نہیں ہے اور ہم بھی پاکستان زمان پارک و ملحے کا سڑکے بند ہونے سے ٹرافک کے روانی بری طرح متاثر رہی گڑی شاہوں ڈیویس روڈ پر گاڑیوں کی لبلی قطارے لگی رہی ٹرافک کا متبادل پلان نہ ہونے پر شہری عذیت میں مقتنا رہے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاس کا معاملہ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے رجل کر دیا حماد ازہ نے درخواست دائر کی شہر میں دفعہ 144 ختم کرنے کی استدا کی گئے امران خان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کا معاملہ ہائی کورٹ میں تین درخواست دائر پندرہ دن کی حفاظتی زمانت کی استدا کی گئے درخواست بیری سٹریس علمان صفتر کی وساطت سے دائر کی گئے بڑے صوبے میں بڑے انتخابات کا بہت بچ گیا الیکشن کمیشن پنجاب نے جنرل الیکشن کا شیڈیل جانوی کہ دیا بارہ سے چودہ مارچ تک کاغزاد نامزدکی جمع کروائے جائیں گے بائیس مارچ کو کاغزاد نامزدکی کی جانچ پر تعلق تیس اپریل کو ووٹنگ ہو گی اس آرگنازر نو لنگ مریم نواز کا ساکر نصار کو نشانے عبرت بنانے کا مطانبہ کہا کہ ایسے کردار کو عبرت کا نشان بنائے بخیر موت کی سمت درست نہیں ہو سکتی عمران خان کو بھی بس دل شخص کرا دے گیا جس حاجز کے ذریعے اس نلائق نا اہل گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ بہتر ہیں آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا اطراف جرم کر لیں سازش کے تحت ڈھڑی چور کو اختدار ملایا گیا علیوی رہنوہ محسن شہر رواز رانجھا کہتے ہیں سابق ٹیپ چسکس نے مان دیا کہ عمران خان کو پورا صادق اور امیم تراغ نہیں دیا ای ٹی اے رہنوہ عثمان ڈار بھائیوں کے ساتھ ہنٹی کریپشن کن جاپیش احساس آجاد کی تفصیلات طلب ساتھ سفقات پر مشتمل سوال نامت ہما دیا جو ان کے پاس برائے راہ ثبوت ہیں وہ عدالت میں پیش کریں حیر سے کے اوپر جو ایک سو چون سٹھ کا انہوں نے بیان لیا تھا آج حیراسمنٹ پیٹیشن تھی جوید کی طرف سے لہورہی کورٹ میں جس میں اس نے جج کے سامنے پورا ایک بیان کر دیا جی کہ کس طرح سے مجھ سے انہوں نے بیان لیا جو چیزیں انہوں نے جوید علی نے عمران حان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں اس پہ وہ آج بھی کھڑا رہنمہ پیڈیا اسمانڈار نے انٹی کرپشن کیس کو انتقامی کاربائی کراتے دیا کہتے ہیں عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے اسمانڈار کا جاوید علی کی آڈیو کال کی فارنزک کرانے کا بتانے کا خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن خواتین کے عالم دن پر شہر گھر میں تقریبات سمینارز ویلیو کرنے کا کیا ہیا نئی بات میڈیا نیٹ فکر نے خواتین کی مختلف شبہ جاپنے خراج تحسین پیش یہ جو دن ہے ویمنز ڈی جس کو کہتے ہیں یہ ہر روز ویمنز ڈی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کیونکہ جس طرح ماشاءاللہ خواتین اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں اپنے جابز کر رہی ہیں بزنسز کر رہی ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں تو آئی ٹھنک کوئی بھی دن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہماری خواتین کو شامل کیے بغیر تو ہر دن پاکستان کے اندر ویمنز ڈی ہوتا ہے خواتین کی عزت سے ہی قوموں کی عزت ہے جیف آرگنازن نون لگ مری نواز کا ویمن ڈیٹر پر غام تقریب سے خطاب نے کہا کہ پاکستان میں خواتین نے ہر شعبے میں نام پیدا کیا ہے میں اپنی والدہ کی کوششوں سے زیادہ مطاسر ہوں خواتین کی عالم دن پر سپیریئر یونیورسٹی میں تقریب ڈیکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خصوصی شرکت کہا کہ خواتین تعلیمی میدان سمیت مختلف شباجات نے اہم کردار قدا کریں موسیقی میں یہ سمیش کیونکہ جتنا ہم لوگ پروگریس کر رہے ہیں اس کے ساتھ سا جاہے وہ فیمل پارٹیسپیشن از امپروونگ چاہے وہ لیبر فورس کی بات کریں چاہے وہ ہم لوگ ایڈکیشن کی بات کریں اور فیمل کانٹیبوشن کو جاہے وہ ہم لوگ عبیسلی ریکگنائز کرتے ہیں ہر فیلڈ میں چاہے وہ انجنیرین کی فیلڈ ہے چاہے وہ آئی ٹ کی فیلڈ ہے موسیقی خواتین کے حقوقی آواز بلند کرنے کے لیے عورت مارچ خینکات پریس کلپ سے نکلنے والی ویلی کلیٹیز ہوتیل پہنچ پر اختدام پذیر ہوئی اپنے کارڈ اٹھائے خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت ہی عالمی یوم میں خواتین پر کمشنر لاہور بھی پورازم پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں خواتین ڈاکٹرز مرسیز کو گلدست دے دیئے کہا کہ خواتین نے صلاحیتوں سے اپنی اہمیت پسیلی دیگا سیشل آپریشن رینجرز ٹروپس کورس نمبر 31 کے پاس ہی راڈ فریڈ کا انکار تقریبیں کور کمانڈر لاہور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کہا کہ پنجاب رینجرز بہادری احسار و فرس چناسے کی شاندار تاریخ تھی آئی جی پنجاب کا حسن اخدام بچیوں کی شادی فرنڈز کے قوانین میں ترمین کر دی لازمین کی بچیوں کو یقصہ ایک لاکھ روپے شادی پر ملیں گے سہے دشمنہ ناصر کے خلاف تنجاب پورٹ آتھارٹی متحرک و جمتہ ناکے پر بڑی کاروائی 3400 لیٹر ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی پکڑی دودھ تلک کر دیا تھا سی ایو 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 ایم سی کی زیرے صدارت اجلاس انٹی سموگ اور زیرو ویسٹ واہن کا جائزہ باور صاحبین بولے 24 گھنٹوں میں 4500 ٹن پورا ٹھکانے لگائے گئے اور سپیریج انورسٹی کا نوپری دینے والے بنانے کا مشن جاری ملٹیپل سٹارٹ اپ اور سکیل اپس کا شاندار آگاس انٹرپنیرز کی حسنہ افزائی کے لیے تقریب کے لکات عاصف عزیز کا کہنا ہے کہ ایسے اختیامات سے بھی روزکاری کم ہو